اسلام علیکم یا علی مدد جیسے کہ آج چار نومبر اور نو ربیو سانی کا مہینہ آج ربیو سانی کا نو تاریخ ہے اور ہمارے یہاں پر یعنی تالتلا میں ایک ولی اللہ جن کا نام شاہ ابو نشر محمد اکرم جن کا آج عرص مبارک شروع ہو گیا یعنی مغرب بات سے ان کا عرص شروع ہو گیا تو وہ کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے اور وہ کیا ہے تو یہ سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے اور ہمارے چینل انجومنی ابباسی علمداری کو زیادہ سیادہ لائک شیئر سبسکرائب کرے سپورٹ کرے اور ہمیں کم سے کم کمنٹ میں یہ بتائے کہ ہمارا ویڈیو کس طریقہ سے بن رہا ہے اور ہم آپ کو آگے آگے بتائیں گے اور آگے آگے دکھائیں گے کہ ان کا حجرہ شریف کہاں ہے اور انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کا مزا شریف کہاں پر ہے کیونکہ ہم نہ شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں نہ ہم سنیت سے تعلق رکھتے ہیں ہم اہلِ محبت ہیں اور ہمارا مذہب اہلِ بیعت علیہ السلام سے محبت کرنا رسول پاک سے محبت کرنا ہے تو ہمارے چینل کو نہ شیعہ سمجھ کر ویڈیو دیکھا کرے نہ سنی سمجھ کر اہلِ محبت اور سرکار واریس پاک کبھی خود کھول ہے کہ سنا سنا ہمارا دین محبت ہے تو ہم اولیہ اللہ کے ماننے والے ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے اماموں کو ماننے والے رسول پاک کو ماننے والے تو ہمارا دین محبت والا دین ہے تو نہ ہمیں شیعت میں کبھی کمپیاریزم کرے نہ ہمیں سنیت میں کبھی کمپیاریزم کرے بس ہم وہ طریقہ پر چل رہے ہیں جو طریقہ تمام اولیہ اللہ کا طریقہ ہے تو ہمارے ویڈیو میں آگے بندے رہے اور دیکھتے رہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کی جو بھی ہمیں پتا ہے ان کی بائیگرفی پتا ہے ہم ان کے بارے میں بتائیں گے ان کے حجرہ بھی ضرور دکھائیں گے جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں بھی دکھائیں گے اور کل صبح انشاءاللہ جمعہ کے نماز کے بعد ہم آپ کو ان کے وہ جگہ دکھائیں گے جہاں پر ان کے مزاج شریف ہے جو کہ ایک نمبر قبرستان میں تین نمبر قبرستان میں موجود ہے تو وہ جگہ بھی ہم آپ کو لے کر جا کر ان کی مزاج شریف کی زیادت کروائیں گے تو ویڈیو میں آگے بندے رہے اور ہمارے چینل کو زیادہ سیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے ہمارے ویڈیو انجومانی ابباسی لمداری کو لائک کریں اور زیادہ سیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اور ماننے والوں تک جو بھی ماننے والے ہیں چاہے وہ کوئی بھی فرقات سے تعلق رکھتے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر ان کے دل میں اہل بیعت کی محبت اور رسول کی محبت اور آلی اللہ کی محبت ہے تو بے شک وہ کامیاب ہے تو جتنے بھی ماننے والے ہیں ان تک ہمارے ویڈیو کو ہمارے چینل کو بھیلاتے رہے اور ہمیں اسی طرح پیار کرتے رہے اور ہم آپ کو ویڈیو میں آگے آگے بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ بندے رہے اور یہاں سے ہمارا بلوک شروع ہوتا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے شاہ حضور کے بیٹ کی شریف کو یہاں سے یہ ان کا حجرہ ہے جہاں پر وہ آرام فرماتے تھے ان کا بیٹ کی شریف ہے جو کہ 20 نمبر تالتالہ بزار شٹیٹ میں ہے اور تالتالہ بزار میں آپ آ کے کسی کو بھی کہیں گے کہ شاہ حضور کے حجرہ میں جانا ہے یا ان کے بیٹ کی شریف میں جانا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ فرسٹ فلور میں ان کا یہ ہے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کو دکھائیں گے اور جو بھی ان کی زندگی سے جلیے یہ ان کا حجرہ شریف کا راستہ ہے ہم اوپر کی طرف جا رہے کچھ بیر پہلے ہی ملاد شریف کا تمام کیا جاتا ہے ملاد شریف ہو گیا اور یہ حجرہ شریف ہے تمام بچے لوگ یہاں موجود ہیں ابھی تھوڑے دیر میں چادر پوشی ہوگی حضور شاہ ابو نصر محمد اکرم شاہ حضور کے حضار شریف میں سیارت اس کو پکھو یہ ان کا گدی شریف ہے تمام بچے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور مولا سبھی کے دلوں میں ایسے ہی رسول اور اہلِ بیت اور آلِ رسول اور تمام اولیاء اللہ کی محبت کو بھرے جتنے بھی بچے لوگ یہ ہمارے فیچرز یہ ان کا بیٹ کی شریف ہے اور وہاں پر دیکھتے ہوں گے یہ ان کے پیر صاحب کے مزار شریف ہے جو کہ جائپور میں ہیں ان کا روزہ رکھ ہوا اور ابھی چادر پوشی ہوگی یہاں پر کمرہ پاک ہے ہمارے بھائی جس کے سب یہاں پر آئے موجود ہیں اور یہ بھی ایک عاشق شاہ حضور جو کہ بہتی محبت ہے شاہ حضور سے یہ جو پکر کیا کیا اصل میں شاہ حضور جتے وہ حضور گوز پاک کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت ہی اپنے وقت کے جلول قدر ولی ہے اور انہوں نے ہمارے تالتلہ والوں پر بہت سارا احسان کیا لیکن آج کے وہ دن ہے کہ جو تالتلہ والے لوگ خاص کر کے ان کو نہیں پہچانے ابھی تک لیکن بہار بہار سے لوگ ان سے آتے تھے شفا لینے کے لیے بلکہ انڈیا نہیں بلکہ لنڈن یوکے یو ایسے سب جگہ سے لوگ آتے تھے شفا لینے کے لیے اور جو ان سے محبت کیا تو آج تک ان کے اولاد بھی ان سے محبت کرنے کے لیے ہے اور یہ سب سے پورانے ہمارے یہاں پر جو کہ شاہ حضور کے نزدیک تھے اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے بلکہ بہت ہی اچھی طریقہ سے شاہ حضور کو دیکھا ہے آج یہاں پر وہ بھی موجود ہے ہم سب مل کر یہاں پر شاہ حضور کے عرص منا رہے ہیں یہ ان کا مقام ہے جہاں بیس نمبر تالتلا بزار شیٹ اب گلی پولیے کہ شاہ حضور کے بیٹ کی شریف جانا ہے تو آپ کو لوگ لے کر آ جائیں گے یہاں پر اور تین نمبر قبرستان میں مزاج شریف ہے ان کی یہ ان کا پر آنے کا راستہ یہ ان کا پورا کمرہ پاک اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل بھی ان کے مزاج شریف کی زیارت کروائیں گے جو کہ تین نمبر قبرستان میں ہیں اور ہمارے ساتھ یوں ہی بندے رہے اور ہمیں سپورٹ کرے پیار کرے لائک کرے شیئر کرے زیادہ سے زیادہ ہم یہاں پر آ گیا ہے اور اب چادر پوسی وغیرہ ہوگی چادر پوسی کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑے سے بہت لمحات جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون تھے کیا تھے اللہ علیہ سیدانے کا پاچھا ہے سیدانے کا پاچھا ہے سیدانے کا پاچھا ہے ایسا لمبای کونچہ ہو رہا ہے چوڑائی ہو رہا ہے یہ لمبای ہو رہا ہے سلاللہ حلی اللہ علیہ وسلم یا غاصل مدد یا شکل یا مہین حق یا وارث حق وارث اس وارث حق وارث ب можете کوئل مسلمی ورہا ہے سیدانگ نقulations سیدانگ بن студے ایک مردبہ کا میں نے ایک واقعہ سنا ان کے بارے میں کہ ایک سکس جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بہت ہی سارا ڈاکٹر کو دکھایا پیٹ میں درد رہتی تھی ان کی ہمیشہ بڑے بڑے ڈاکٹر کو یو ایسے سے آئے تھے تو کوئی بھی ڈاکٹر ان کا یہ بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکے ایک مرتبہ ان کو پتا چلا یہاں پر کوئی ولی ہے وہ آئے یہاں پر اور آنے کے بعد ان سے ملے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ جائیے آپ کا جو بھی ہے آپ ٹھیک ہو جائے گا اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے جب بہار پہنچے یو ایسے تو وہاں سے وہ فون کر کے پوچھے رہے حضور جو بیماری میرا اتنے سالوں سے ٹھیک نہیں ہوا وہ آپ سے ملنے کے بعد ٹھیک ہو گیا تو ایسے ان کے تمام بہت سارے کرامات ہیں جو کہ انہوں نے یہاں پر کے بہت سے لوگوں کو دکھایا جو آج ان کے ماننے والے ہیں بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں جو شاید ان کو جانتے بھی نہیں تو ہمیں اولیاء اللہ کے قریب اور ان کے ساتھ ان سے محبت کرنے والا ہی بننا چاہیے کیونکہ یہی وہ در ہے جن سے ہمیں حضور خواجہ گریب نواز حضور وارث پاک حضور مولا پاک جتنے بھی اولیاء اللہ جتنے بھی آئیمہ اہلِ بیت ہے ان تک تک ہم پہنچ سکے اور اگر ہم ان تک پہنچ گئے تو یقیناً ہم مولا کائنات تک بھی پہنچیں گے اور ہم رسول پاک تک بھی پہنچیں گے ہم اللہ تک بھی پہنچ جائیں گے یہ وہ در ہے جہاں پر وسیلہ ہے اور ہم نے آج وسیلہ چھوڑ کر رکھا تمام بچے لوگ پھول پیش کرتے ہوئے اور ہم نے آج سکتے ہیں انہوں کو دیکھیں گے شفیان محمد محمد بمشاو سئر قسر السماوات والأرض ولا يوده وحفظه والله هو الأزين بسم الله الرحمن العزين لقد زادكم رسول من الحساب العزيرة مص Violence ما0000ه الائثم وآلاغكم بالمؤمدين على الف الهد poll فانتولّوا توقّلتوا بنwith الاسل الأزين بسم الله الرحمن الحزين وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يَقْتُونُ سَبِينَ لِلَّهِ يَمْوَاجْهُ وَالْأَيَّائِ وَلَاكِنْ لَا تَشْقُرُوا لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاطَمَ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهِ بِكُلِّ شَئِئِ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُمْ لَا اِقَطَبُوا يَسَلُّونَ لَا النَّبِيَّ آيُّ وَالَّذِينَ عَبِنْ سَلُّوَهِ سَلِّمُوا تَسْلِهِ لَا اللَّهُمَّ سَلِّيَ عَلَى سَيِّدَنَا نَبِيَّنَهَ شَفِيَّ مُحَمَّدٍ مَعْدٍ وَالْجِيَدُ وَالْقِرَامُ مَعْلَى عَلِي وَسَاحِي بَارِكُ وَسَمْتِهُ شَيْبِ وَشَضَبُوا سَبْحَانَكَ رَبِّ نَذَتِ أَنَّمَيَذَبُوا وَسَلَامُنَ لَا نُسَجِنَهُ تو ابھی ہم شاہ حضور کے بیٹھ کے شریف میں موجود ہے اور ابھی ابھی یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ دعا پاک پیش ہوا ہمارے دونوں بابا اور بہت ہی اچھا طریقہ سے پڑھے ماشاءاللہ مولا ان کو اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ عطا کرے اور ان لوگ کے دعا کے کرم سے ہمیں بھی عطا کرے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سورج بھائی جو کہ تمام انتظامات کیے اور شاہ حضور کے لیے اتنے سارے مطلب انتظام کر کے اور محبت میں کیے تو آپ کا کیا نظریہ ہے شاہ حضور کے لیے کر کہ ان کا کرامات اور ان کا ویلیو ہمارے تالتلا والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے محبت کیسے ہو محبت تو ہم شروع سے ہے جب ہم تو ہم تو نہیں سمجھ دیتے کیا چیز ہم نے مانگتا ہے جب ساو جو جب پردے لیے تھے تو ہم لکھتے بیو کے مجین میں کھڑے گیتے ہیں ایک آدمی آیا ہے آنے کا بات کہنے لگے کہ ساو جو پردے لیے تو ہم بولے پردہ کیا چیز ہوتا ہے تو بولے میں سنگ چلو ہم تم کو دکھلا دیتے ہیں ہم جب آیا ہے آکے جب ساو جو جب مبارک چہرہ دیکھا ہے تو ہم پھیدہ ہوگے اس کا پرنے اور آج تک ان کا آسی کے اور نام بھی لیں گے تو پردہ رضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اس کا بات بھی میرا جوان میں ساو جو کا نام آگا ہے ماشاء اللہ جب میں دم لکھ لے گا تو ساو جو کا نام لکھیں ماشاء اللہ اور دوسری بات ساو جو کو بہت سے محلے کا آدمی نہیں پچھانتے ہیں اس کے ویے سے آج ہم لوگا محلہ میں بہت پریسانی ہے بہت تکلیب ہے آج اگر ساو جو کو پچھان جاتے ہیں تو آج ہم لوگا محلہ میں پریسانی یا تکلیب نہیں آتا ہے دیکھیں بہار کا آدمی آتے ہیں فائدہ لے کے چلے آتے ہیں محلہ کا آدمی فائدہ نہیں لیتے جو ہمارے گھر کے سامنے ہیں جو ہمیں فائدہ ہونے چاہیے ہم تک حزمت کیے مگر ہم کو فائدہ نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکے جیسا کہ ایک ہیرا ہوتا ہے جب انسان کا ہاتھ میں ہیرا آتا ہے تو اس کا قدر نہیں کرتا ہے جب وہ ہیرا ہاتھ سے کھو جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہ کیا ہے تو یہ ہمارے ساوجود ہیں جب جندے تھے ساوجود تو اس کا قدر نہیں کیے جب ساوجود دنیا سے چلے گے تو آج ہمارا تالتر والے محلے والے سمجھ رہے آج ہم کیا کیا اب سوچنے چا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو دنیا سے چلے گے اب وہ آئیں گے نہیں مگر ابھی بھی بھاک ہے ابھی بھی سمجھ جائیے ساوجود ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گے آج بھی ساوجود ہے کل بھی قیامت تک رہیں گے بے شک بے شک اور تم اس کو جب بھی یاد کرو گا ساوجود تمہاں سامنے کھڑا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور سب سے پہلی بات ہم لوگوں کا محلہ میں جو اروس ہوتے ہیں اور بہت سا جگہ پہ اروس ہوتے ہیں دیکھیں پتہ چلتا کہ ہاں اروس ہوتا ہے ہم لوگوں کا محلہ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اروس ہوتا ہے جبکہ پہلے پتہ چلتا تھا کہ اروس ہوتا ہے ہاں پہلے پتہ چلتا تھا بچالی مرنے بھائی انتقال ہو گیا اللہ اس کو جندہ نصیب کرے یہ بارہ بھی اول ساوجود کو اروس میں پتہ چلتا تھا کہ محلہ میں بارہ بھی اول لگ رہا ہے ساوجود کو اروس لگ رہا ہے مگر انتقال ہو یہاں ایک بات پتہ ہی نہیں چلتا کہ اروس نظر رہا ہے بہت سا آدمیوں کو بھی نہیں معلوم ہیں اور دوسری بات شاہ حضور کے کرامات جیسے کہ کرمات تو بہت ہے آپ کو بھی کچھ دکھائے وہ ہم تو ان کا کرسما نہیں دیکھا ہے مگر ان کا بارہ ہم بہت کچھ سنا ہے ایک دو واقعات ہم لوگا محلہ میں ایک آدمی تھے جان پیسان کے تھے ہم اس کا نام بھول گئے ساوجود جو تھے اپنا گدھی میں عبادت کر رہے تھے تو وہ ساوجود سے ملنے کے لئے آ رہے تھے تو ایساق بھائی ان کو بولے کہ ابھی مجھ جائے ابھی ساوجود عبادت میں ہم جائیں گے وہ ضروری کام ہے تو اس کا بات کو نہیں سنیں جیسے وہ دروائے پھولے تو دیکھتے ہیں گدھی میں ساوجود نہیں ہے سی ببر بیڑے ہوئے سی ببر بیڑے ہوئے بھاگا تو آدمی لوگ بولے ساوجود کا گدھی میں ساوجود نہیں ہے سی ببر ہے تو آدمی لوگ بولے چلو جا کے دیکھتے ہیں جب آئے تو دیکھتے ہیں کہ سی ببر نہیں ہے ساوجود گھڑے ہوئے ساوجود ہے اس کو دیکھانا تھا کہ دوبارہ وہ ایسا گلتی نہ کریں گلتی نہ کریں جب عبادت میں مشروف رہتے ہیں تو کوئی ان کو خلل نہ دے سب سے پہلی بھائے جب ساوجود کو چاہنے والے دیکھ بھال کرنے والے جب آپ کو بول ہے اس کا بات کو بھی نہیں سنیں تو یہ آپ کو دیکھائے گیا اور ایک واقعہ ایک واقعہ ان کا ایسا ہے جس میں ان کے جو باورچی تھی اشارت چچا جو ایک بل تباہ کدو جو بنا رہے تھے کہ وہ کدو بنا رہے تھے تو اس کے بعد پھر آپ میری سب سے چھوٹی بہر دھر میں پیدا ہوئی تو میری ماں اپاس بیٹھتے ہیں آپ کو جانتے ہیں تو دیکھیں میٹھے دوڑ تو اوپر چڑے آئے ہاتھ سے اس کا بول ہے کہ جا ہوا بلے رفیس کی ماں تو وہ چل ہوئی وہ کمرے پاک میں جائے وہاں جانا منہ تھا تو دیکھیں بلے حضور رفیس کی ماں تو چل ہوئی تھی یا اللہ تو میری عدد تک جا آگے دیکھ رہے تھے تو یہ تھا شاہ حضور کا بیٹھ کی شریف کر کچھ کرامات جو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا اور اسی طرح ہمارے چینل سے بندے رہے انشاءاللہ کل ہم آپ کو ان کے مزار شریف کی بھی زیارت کروائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ ان کا امپورٹنس کتنا ضروری ہے ہمارے لئے اور کل اولیا اللہ کا امپورٹنس ہمارے لائف میں کتنا ضرورت پڑتا ہے تو ہمارے ساتھ اس طریقہ سے ہی بندے رہے یہ ویڈیو آج اگر اپلوٹ ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ صبح میں شام تک انشاءاللہ ان کے مزارات کی ویڈیو بھی اپلوٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں تمام رسول اور اہلِ بیت عیمہ اہلِ بیت علی مسلم اور اولیاء اللہ کا ہمیشہ سائے آپ لوگوں پر قائم اور دائم رہیں فی امان اللہ اللہ حافظ یا علی مدد